بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین لیڈر اپ کا دلیر ہے تیاری آپ کی مکمل اور دفاع آپ کا ناقابل تسخیر ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بڑی خبر پاکستان کا دفاع پاکستان کا ناقابل تسخیر ہوا خاص طور پر پاکستان کا جہری پروگرام اور اس کے ساتھ کچھ نئے ہتھیار جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے یاد رکھیں کہ ہتھیار اکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مال و دولت نہیں تھا لیکن تلواریں موجود تھیں پاکستان کا دفاع اور اس میں کیا تبدیلی ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور جمعوں میں جو دراما کیا جا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس میں اصل بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس وقت پر اور کون کون شامل ہے اس میں ہندوستان ٹائمز نے سٹیٹ یعنی پاکستان پر الزام لگا دیا ہے لیکن اس سے پہلے مجوری اتھیاروں کی طاقت کا ذرا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جو طاقت اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے اس کو دو سو فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے زمین سے زمین زمین سے فضاء فضاء سے زمین سمندر سے خوشکی اور خوشکی سے سمندر تک یہ سارے راستے ایسے کور ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی مائی کا لال اب جرت نہیں کر سکتا کہ کبھی بھی پاکستان کی طرف حقیقت میں فوجی اعتبار سے میلی آنکھ سے دیکھ سکے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری اتھیاروں کی جو تفصیل آئی ہوئے اس کا لنک میں اپنی ویڈیو میں ڈال دوں گا کہ ایک ایک کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا ذرا مشکل ہے اتنا ٹائم کور نہیں ہو سکتا لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو اس وقت پاکستان جہوری طاقتوں میں جو نو بڑی طاقتیں دنیا میں سب سے اوپر آگئے اور اس کی حفاظت کے لئے بھی دس ہزار سے زائد جو سپیشل فورسز کے لوگ پنجاب میں مخصوص مقامات بار موجود ہیں وہ اور اس کی کوڈنگ کے لئے کے لیے ایک بڑا کمپریہنسیو نظام یہ سب کچھ ہے اچھا یہ تعریف میں اپنی طرف سے نہیں کہا میں آپ کو ثبوت کے طور پر بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی اگر تعریف میں وجہ یہ ہے کہ میں کیوں آپ کو اس کا دیفنس کے معاملات میں میرا تو اتنا وسیط جربانی ہے نہ اتنی گرپ ہے سین فرنسسکو میں ایک بڑا جو دیفنس رائٹر ہیں دو ہیں بلکہ چارلی گیاو اور دوسرا ہے اس کا کم میٹرو کازمی یہ دو ایکسپرٹس ہیں جن کی دنیا کے بڑے اخبارات بڑے میگزین ڈیفنس ریلیڈ معاملات پر اتھیاروں پر سازو سامان پر اپنی مہرانہ رائے ان کے آرٹیکلز ان کی باتیں لکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ان دونوں کی اس بڑے نیشنل آرگنیزیشن انٹرس نامی دنیا میں انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ چین ایران ہندوستان افغانستان اور روس ان کے درمیان میں ایک سینڈوچ بنا ہوا ملک ہے لیکن ان تمام ممالک کی آپ تھوڑی تھوڑی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیں تو بڑی دنیا کی دو نیوکلئر پاور طاقتیں ہیں ایک طرف جو کہ جغرافی آئی ہے اعتبار سے مالی وسائل سے اور فوجی ان کی فوجیں بڑی ہیں آپ دوسری طرح دیکھ لیں ایران کے میزائل ٹکنالوجی وہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح وہ اتنے آگے ہیں اور یہ طاقت حاصل کرنے کے جوری طاقت بہت قریب ہے بلکہ بہت سے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ شاید ان کے پاس پہلے سے یہ طاقت موجود ہے اب آپ افغانستان کا کوپتہ ہے کہ کس طرح وہ بائیس سال سے ستائیس ممالک سے لڑتے رہے اور ان کا انجام آپ جانتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اس پروگرام میں جو تبدیلی لائے ہیں وہ دنیا کی بڑی جوری طاقتوں میں سے بہت اوپر لے آئی ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر آپ کے آپ کے اے ہنڈرڈ ملٹیپل راکٹ لانچرز ہیں پھر اس کے بعد آپ کے وی ٹینکس ہیں وی ون وی فور پھر آپ کے بعد ایچ کیو سکسٹین ہے یہ وہ اتھیار ہیں جو پہلے نہیں تھے آپ کے پاس اور یہی وہ اعتماد ہے جس کو کل آپ نے پارلیمنٹ میں اس کی گونج سنائی دی جب وزیراعظم آپ کے اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر گرج برس رہے تھے تو وائٹ ہاؤس سے لے کر نیو دلی تک ٹی وی سٹیشنوں کی سکرینوں پر ترجمان ترجمہ کر کر کے بتا رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے جو مسلسل انٹرویو اور جو خاص طور پر چینی جریدے کو جو بھی انٹرویو ہوا اس سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو گیا اور یہ پیغام دنیا میں پہنچ گیا شور مچا ہوا تھا جی کہ پاکستان کی اپوزیشن حکومت کے ساتھ ان مسائل پر نہیں ہے تو پہلی دفعہ اپوزیشن کو بھی سلوٹ مارنا چاہیے کہ انہوں نے بیٹھ کر عمران خان کی آواز میں آواز ملا کر دنیا کو ایک پیغام دیا کہ بے شک معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہیں بے شک ہمارے چینی مہنگی اے دالیں مہنگی ہیں اور ہم نے کرزہ بھی دینا ہے بہو سے لوگ لیکن جب بات عزت و غیرت پر آئے گی اس وقت ہم سب لوگ اکٹ اور جب ایوان نے نعرے تکبیر لگایا اور ایوان حتیٰ کہ عمران خان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے اور یہ منظر ہر پاکستان سے محبت کرنے والا شخص اسے خوبصورت نظارہ دیکھ رہا تھا اور جو بہت کرنے والے ان کے دل اور چہرے تاریخ ہو رہے تھے ظلفکارلی بھٹو نے آپ کو پتہ ہے انیس سو پچاس میں یہ کہا تھا کہ گاس پونس کھا لیں گے لیکن ملک کی سلامتی کے لیے یہ جوری طولائی آسل کریں گے عمران خان خود یہ بارہا کہہ چکے کہ ظلفکارلی بھٹو ایک بہت بڑے لیڈر تھے لیکن عمران خان کا کچھ شاید ظلفکارلی بھٹو سے بھی بہت بڑا ہے اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو مسائل تھے آج پاکستان کے ان مسائل کو دس سے ضرب دے دیں اور جو وسائل تھے ان کے پاس اس وقت کو دس سے ضرب دے کر مائنس کر لیں تو دوہزار اکیس میں آپ یہ دیکھیں کہنا پارلیمنٹ میں لندن میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہاں ڈرون بھیجنا امریکہ کے ساتھ ایسی باتیں کرنا انہیں یہ کہنا کہ آپ نے ہمیں دوغلا سمجھا ہوا ہے یہ آپ اس وقت ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ پاس غیرت کا مادہ آپ کے خون کے ساتھ دوڑے اور سا ساتھ آپ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملات پرانی سطح پر نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک آپ وہ سٹیٹس بحال نہیں کرتے فالس فلیگ آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں ڈرون کے بجوانے کی باتیں وہاں سے ہو رہی ہیں پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کی بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جون کو آپ کو پتہ ہے ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں موڈی صاحب نے وہاں پہ کشمیر پہ جو موجود لیڈر ہیں ان سب کو بلائیا اور ان سب کے جو پانچ مطالبات ان سو کارڈ لیڈروں نے پیش کیے موڈی صاحب کو کہ کہ جی ہمارے کشمیریوں کے دل کی آواز ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان کی دل کی آواز کیا ہے اور انہوں نے گیم کیا کیا ان لیڈروں نے یہ جو رہنمان ملے ہیں انہوں نے پانچ مطالبات رکھے وہ کیا تھے کہ کسی بھی مطلب کشمیر کی ریاست کا سب سے پہلے درجہ اس کو سریاست کا دیں پھر اس میں الیکشن کروائیں پھر اس میں نوکریوں اور ان کے حقوقت تحفظ کریں اور جو یہاں پر پندت رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ لائے جائیں دیکھیں یہ بڑی امپورٹن چیز نہیں ہے سیاسی قیدیوں اور اعتجاج کرنے والوں کو رہا کیا جائے اب یہ پانچ مطالبات جو ان کی طرف سے آئے ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی انہوں نے اے تھرٹی فائف یا تین سو ستر کے حوالے سے نہیں کیا کہ اس کو اٹھائیں حالانکہ پہلا مطالبہ ان کا تین ستر پر کمپرمائز کر گئے کہ اب آپ اس کو دیکھیں بحال کر دیتے ہیں آپ ریاست بنا لیں ریاست بنانے کے بعد اس کا اختیار جو دلی کے پاس چلا جائے گا اب الیکشن کروانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ زندگی کو روٹین کی طرف لیں تاکہ یہ تاثر ہی ختم ہو جائے کہ یہاں پر کوئی کرفیو تھا کوئی مسئلہ تھا کوئی پرابلم تھا اب جو تیسرا مطالبہ یہ آرٹیکل تھرٹی فائف اے پر کمپرمائز کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی باہر سے زمین حاصل کر سکتا ہے باہر سے آکر نوکری لے سکتا ہے نون کشمیری تو اب یہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے جو لوگ ہیں ان کو لا کر یہاں بسایا جائے ان کو بسانے سے کیا ہوگا یہاں پر ان کی آبادی میں اضافہ بلکل وہی مسئلہ جو فلسطین اسرائیل کے اب آپ دیکھیں کہ انیس سو نواسی ایٹی نائن میں مطلب کتنے لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا اب وہی لوگ وہ واپس لا کر بسانا چاہ رہے ہیں تو یہ طرح آپ ان کی گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انداز میں وہاں پر جو حریت لیڈر تھے یا آزادی کے لیے لڑنے والے لوگ تھے وہ جب الیکشن جیتے اور کس طرح اس کو رات و رات بدلا گیا تھا اور پھر جب ان لوگوں نے آ کے اپنی شروع کر دی مضامت شروع کی اور اس کے بعد یہاں سے بہت سارے لوگ نکل گئے اب ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے نئی آبادیاں بسانے کے لیے یہ لوگ بار بار یہ پروپوز کر رہے ہیں بار بار یہ سامنے رکھ رہے ہیں موڈی صاحب سے اب ان رینماوں کی اگر آپ دیکھیں کہ جو چناروں کی سرزمین ہے اس سے محبت نظر نہیں آ رہی کسی قسم کی بھی بلکہ ان کا یہ دراما نظر آ رہا ہے اسی لیے اس درامے کو رنگ بھرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن ہونا بڑا ضروری ہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ائرپورٹ پر ہوا پھر اس کے بعد ان کی ائر فورس پر ہوا اس کی ویڈیوز آنا شروع ہوگی ہندوستان ٹائمز نے آج خبر لگا دی کہ سٹیٹ شامل ہے یہ صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم تو ریاست بنانا چاہ رہے ہیں ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان ایسے نہیں ہونے دے رہا ہے اب یہ آپ کو ساری بات سمجھ آئی اسی لیے پاکستان اپنے دفاع سے خافل نہیں ہے اب آپ کو یہ جو کل پرائم منسٹر نے بھی سپیچ کی کھل کر باتیں کی لوگوں کے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پلواما میں بھی یہی سیچویشن تھی تاکہ وہاں سے ووٹ لیا جا سکے اور انہوں نے لے لیا ووٹ اور عمران صاحب کہتے رہے ہیں کہ جب تک موڈی صاحب موجود ہے اس طرح امن ہونا اور ان کے ساتھ بڑا مشکل ہے لیکن وزیراعظم کی تقریر سے آپ دیکھیں کہ پہلے شہروں تک پھر علاقوں تک اب دنیا بھر میں ان تمام ممالک کو یہ جواب مل گیا ہے کہ اب آپ کی قیادت وہ نہیں ہے اور یہ جو اعتماد ہے وزیراعظم کا اس کے پیچھے جو وجہ ہے آپ کا دفاع بہت مضبوط ہے آپ یاد رکھیں آپ اس طرح کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں ان بڑے بڑے ملکوں کو نہیں للکار سکتے جب تک آپ کے اندر غیرت نہ ہو اور جب تک آپ کے پاس سامان پورا نہ ہو تو دونوں چیزیں پوری ہیں لیڈر بھی آپ کا ماشاءاللہ دلے رہے اور پیچھے سے آپ کو سپورٹ بھی مکمل طور پر اداروں کی فوج کی ہر ایکی ساتھ ہے تو اس لیے یہ آپ کے اندر غیرت اور یہ نظر آ رہی اور سب سے بڑھ کر جو میں آج کی ویڈیو ہے اپوزیشن کا بڑا اچھا کردار مجھے نظر آئے سو ممبران موجود تھے ساروں نے آواز میں آواز میں لائی اس لیے ان کی تعریف کرنا حق ہے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے بڑا بہترین قسم کا ایک یہ جلاس ہوا بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مل جل کر ایسے ہی ملک اور قوم کی جو راستے ان کو صاف کریں گے اور جتنا بھی کیچڑ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے بہت سارا کیچڑ نکلا ہے اس کو اور مزید یہاں سے نکالیں گے تاکہ صفائی ہو زیادہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مزید آپ کو میں آپ ٹیٹس دیتا رہوں گا اپنا خاص یال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ